اب وہ مسائشری کہتے ہیں کہ ہم ایک باغ میں بیٹھے بیٹھے اتنے میں باغ کے دروازے پہ دستک بھی نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ہے نا دروازے پہ اسے جنت کی بشارت دے کہتے ہیں دروازہ کھولا تو سیدنا اوپا کر اندر آگئے تھوڑی دیر وقت پھر دستک بھی آپ فرمایا آپ بھی جو آیا نا اسے جنت کی بشارت دے دروازہ کھولا سیدنا اوپا کر پھر تیسی دفعہ جب دستک ہوئی تو نبیل اسلام فرمایا آپ جو کوئی آئے نا اسے جنت کی بشارت دو لیکن ان مسئیبت اور پرشانیوں کے ساتھ جن سے اس کو گزرنا پڑے گا تو کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو حضرت اسمان اور میں نے کہا کہ رسول اللہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ جنت ہے لیکن آپ کی جنت تکالیف کے ساتھ جوڑی لیے تو انہوں نے کہا میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں ان فطروں کے کے ساتھ اسی کا ایک طریق صحیح بہاری میں اس میں اسی طرح یہ الفاظ ہے پہلے حضرت ابو بکر آئے پھر حضرت عمر آئے اور اس میں یہ الفاظ ہے کہ نبیل اسلام ایک کوئے کی مندیر پہ بیٹھے ہوئے تھے پرانے زمانے میں وہ کوئے ہوتے تھے ابھی بھی آپ دیکھیں بڑے کوئے ہوتے ہیں کلورتاس میں بنے ہوئے ہیں تو اس کی وہ جو بار مندیر نکلی ہوتی ہے دیوار چھوٹی سی اس پہ آب الاسلام بیٹھے ہوئے تھے تو پہلے حضرت ابو بکر کو جنت کی بشارت بھی لی نبیل اسلام نے ان کو اپنے دائیں جانے بٹھا لیا حضرت عمر کو اپنی بائیں جانے بٹھا لیا جب حضرت عثمان اندر انٹر ہوئے تو جگہ ختم تھی تو حضرت عثمان نبیل اسلام کے سامنے مدیر پہ آکے بیٹھ لیا تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث سے ایرزلڈ نکالا ہے کہ ابو بکر عمر کی قبریں رسول اللہ کے ساتھ بنے گی اور حضرت عثمان کی قبر نبیل اسلام کے ساتھ نہیں بنے گی کہ اسلام نے بنے گی یہ راوی نے بعد میں جب قبروں کے بعد ڈیسائیڈ کیا یعنی جو تابعیت ابہ تابعی ہے اور سر واللہ سیدنا عثمان کی قبر نبیل اسلام کی قبر مبارک کی سیدھ میں بلکل سیدھ میں بقیہ غرکت قبرستان کے اندر مجھولتا ہے اور چاندے قبریں جو باقی ہیں اس وقت اپنی صحیح فارم کے اندر سنت کے مطابق یہ ہیں بہت اونچی نہیں ہے پتھروں کی فصیل بنی ہوئی ہے چھوٹی سی وہ ایک بالیس جو اجازت ہے صحیح بخاری میں اونٹ کی کوہان جتنی اور بلکل ڈومینٹ جگہ کے اوپر ہے وہ سامنے وہ اردگرد اس کے کوئی اور قبر بھی نہیں ہے ڈومینٹ جگہ بھی پہلے تو خیر سلطت تے عثمانیہ کے دور میں مزار بھی اس پہ بہت بڑا بنا تھا آپ کو پرانی تصویر مل جائیں گی ایٹین ایٹی سکس کی وہ تو پھر سعودی کومن نے توڑوائے ظاہرہ وہ خلاف سنت مزار بنے ہوئے تھے تو وہ یعنی سیدن عثمان کی قبر بلکل صحیح سنے سے چلتی آ رہی ہے اور یہ چونکہ عدیثیں میں نے پڑھی ہوئی تھی میں نے کافی دفعہ سیدن عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک پہ عشق بار آنکھوں کے ساتھ حاضری دی ہوئی ہے الحمدللہ تو سیدن عثمان کی قبر پہ میں یاد ہے میں اشراعق کے بعد ایک پر گیا نا تو مجھے اچانک یہ عدیث یاد آئی نا تو میں نے وہ قبر کے پاس کھڑے ہوگے روزہ شیف کی طرف دیکھا نا تو بلکل ایکزیک سین میں وہ قبر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سبر دیا حالانکہ آپ دیکھیں کہ شروع میں اسلام کو ملکہ پہلے دس مسلمانوں میں سے ہیں سیدن عثمان حضرت ابو بکر صدیق کے یہ بڑے بیسٹ فرنڈ تھے ان کی دعوت سے اسلام کو مول کیا اشرا مبشرا دس جندتی صحابہ میں سے پانچ ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت سے مسلمان ہوئے ہیں ان میں سے ایک حضرت عثمان ہے یہ پہلے دس مسلمانوں میں سے پھر آپ کے لئے فضیلت یہ کہ نبیل اسلام کی دو بیٹی ہیں آپ کے عقد میں زن نورین کا لکب اسی لئے ملا دو نوروں والا نبیل اسلام کی آنکھوں کا اشرا مبشرا میں بھی شامل ہیں جو ابو دو ترمزی میں حدیث ہے دس بندوں کو ایک مجلس میں نبیل اسلام نے جندت کی بشارت دیئے اس میں پہلے چاند خلفہ راجدین ہی امبکر عمر عثمان و علی چار خلفہ راجدین اس کے بعد تلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعید ابن عبی وقاس اور سید ابن زید ابو عبیدہ بن جرہ تو یہ دس لوگ کو ایک مجلس میں جندت کی بشارت دیئے اس میں بھی سید ابن عثمان چاہتا ہے اور سید ابن عثمان کو تو جندت کی بشارت کئی دباں ملی نہیں جامعہ ترمزی میں مسند احمد میں حدیث موجود ہے جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا محصور کر دیا آج میں اس ٹاپی کی طرف نہیں چل رہا وہ اقلادہ سے ایک سٹوری ہے ادھر پھر کئی اور چیزیں بھی آئیں گی میں وہ مزاکر کرنا نہیں کرنا چاہتا سید ابن عثمان کو مسجد میں جانے سے روک دیا میٹھا پانی آپ کے گھر پہنچنے سے روک دیا گیا تو آپ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطاب کیا جو لوگ وہاں پہ ان کو گھیرے ہوئے تھے ترمزی میں پورا ڈیٹیل خطبہ موجود ہے مشکات میں عالم و سلام کے ساری حدیثیں حضرت عثمان کے چپٹر میں آپ کو تیسی جلد میں مل دیں تو ان کا لوگوں میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور اسلام کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ نبی الاسلام جب مدینہ شیف ہجرت کر کے آئے تھے تو مسلمانوں کے لئے میٹھے پانی کا کھوہ نہیں تھا اور نبی الاسلام نے کہا تھا کہ کون ہے جو کھوہ لے کر وقت کرے اور جنت میں سے بہتر کھوہ لے لے تو میں نے اپنے حلال مال سے وہ کھوہ خرید کے وقت کیا تو سب نے کہا کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ کے لئے بشارت کون گوائی دے رہے ہیں جو مخالفین ہیں پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں اس سے بہت بہت علی کہ وہ وہ لوگ تھے جن کو یہ باتیں پتا تھی سہابہ ہی تھے بیچ میں اور لوگ بھی مکس تھے لیکن سہابہ بھی تھے بدری سہابہ بھی تھے اختلاف رائے تھا وہ علادہ سے ایک ٹاپٹک ہے یوٹیوب پہ میں رکلی پہ شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا تھا عبداللہ ابن سباہ والا تو معاملہ ہی ذرا ایک ڈیفرنٹ کہانی بنا کے اس پر ڈال دی وہ علاق چیز تھے پھر سیدر عثمان نے کہا کہ تمہیں یہ یاد نہیں ہے کہ مسجد نبی کی توسیع کی باری یہی تو نبیل اسلام نے فرمایا کون ہے جو مسجد نبی کے لیے زمین لے کے وقت کرے توسیع کے لیے کہ جنت میں سے بہتر اسے اللہ تعالیٰ کتا عطا فرمائے تو میں نے اپنے مال میں سے وقت کیا تھا اور مجھے جنت کی بشارت ملی نہیں بلکل ایسا پھر ان کا جو جیشل عرصرہ تھا تنگی والا جہاد یعنی تبوک جہاں پہ جہاد فرض ہو گیا تھا ہر مسلمان کیونکہ رومن امپائٹ سے ٹکرانا تھا تو نبیل اسلام نے جب چندے کی اپیل کی تھی تو میں نے ایک ہزار دینار نبیل اسلام کی جھولی میں ڈر رہا کے ڈالے تھے اور نبیل اسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے یوں ان کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور کہتے تھے اسمان جنتی آج کے بعد جو مرضی کریں تو انہوں نے کہا کہ ہم گوائی دیتے ہیں سر یہ ایک ہزار دینار آپ کیا سمجھ رہے ہیں کتنی رقم ہوگی کیلکولیٹ کر کے دیکھئے گا بیس دینار ساڑھے سات تولے سونا ہوتا تھا تو ساڑھے سات تولے کو پچاس سے ضرب دیں پونے چار سو کے قریب بلکہ اس سے بھی زیادہ پچاس سو ضرب دیں سات سو سیون زیرو زیرو تری فیفٹی اور اوپر آڑا بھی کر لیں تقریبا چار سو کے لیں ساڑھے تین سو زیادہ بندے گا نا ساڑھے ساتھ ہے پونے چار سو قریب سمجھ دیں پونے چار سو تولہ سونا اور آج سکل کیا ریٹ چل گا ستر زارہ تو یہ ڈائی کروڑ سے زیادہ رقم بنتی ہے آج اگر ستر لگائیں گے تو جا کے گارے ساپ کر لیجئے ڈائی پونے تین کروڑ رقم بنتی ہے جو حضرت عثمان نے غزوہ تبوک کے موقع پڑھ دی اور نبیل اسلام نے جنت کی پیل انہوں نے کہا آجی بالکل آپ کو جنت کی بشارت ملی تھی اس بات میں انہوں نے کہا تم مجھے اب یہ بھی یہ نہیں بشارتیں گنواتیں جا رہے تھے اور عثمان کہہ رہے تھے دیکھو مسجد میں نے وف کی مجھے مسجد میں نواز نہیں پڑھنے دے رہے ہو کونہ میں نے لے کے دیا اور مجھے میٹھا پانی نہیں مجھے کڑوا پانی بھی نہ پڑھتا ہے مجھے تم پانی تک نہیں جانے دے رہے ہو اور تم مان بھی رہے ہو ان چیزوں میں مجھے جنت کی بشارت ملی پھر نظر عثمان نے چوتھا اور آخری سوال کیا کہ کیا تمہیں یہ عدیث نہیں پہنچی ہے اور یہ عدیث بخاری میں بھی ہے ترمزی کا یہ والا ایسا کہ نبیل اسلام ایک دفعہ غارے پہاڑے ہرا کے اوپر چڑے ہرا پہاڑ کے اوپر حضرت ابو بکر عمر اور حضرت عثمان یہ ساتھ تھے نبیل اسلام چار بندے تھے یہ ٹوٹر تو پہاڑ جو ہے وہ جھوم پڑا ہلنا شروع ہو گیا وہ تو بخاری مسلم نے عدیث ہے ہرا ایک پہاڑ ہے لیکن ہم سے محبت وہ اہد اہد پہاڑ کے بارے میں آتا ہے اہد ایک پہاڑ ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کرتا ہے بعض روایتوں میں اہد کا ذکر ہے بعض میں ہرا کا ذکر ہے بالالٹی میٹی یہ ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ اے پہاڑ تھم جا اس وقت تجھ پہ ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں دو شہید کون حضرت عمر اور عثمان جو مسلم کی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت علی بھی تھے طلحہ بھی تھے زبیر بھی تھے تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ اس وقت تجھ پر انبیاء شہداء اور صدیق کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس سے یہ بھی نبیل اسلام نے غیبی خبر دے دی کہ یہ باقی سارے شہید ہونے والے ہیں حضرت علیہ بھی شہید ہوا ہے جنگہ جمل میں حضرت زبیر بھی اور مولا علی بھی اور سیدن عثمان بھی تو انہوں نے کہا ہاں آپ کو شہید ہونے کی خبر دی تھی تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا میں نے تم سے یہی منوانہ تھا کہ نبیل اسلام نے مجھے شہید کہا ہوا ہے میں شہید ہوں لیکن خیر تیرمزی میں تو ادھر ہی ہے باقی آپ تاریخی روایتیں پڑھیں گے اور باقی کتابیں دیکھیں گے اس میں آپ کو ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ باتیں ساری سہی ہیں لیکن اب آپ ملے چکے ہیں نہیں وہ جسے ہمیں بھی کہتے ہیں کہ حضرت باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں لیکن لیکن کے بعد بھی اس طرح کی باتیں چکے ہو جائیں تو یعنی بدکسپتی جب کسی پہ چھائی ہو مرنہ دیکھیں ایک شخص جس کی بیاسی سال عمر ہے اور اس کی زندگی پوری قربانیوں سے تعبیر بھری پڑی بھی ہے کہیں بشری تقاضے کے تحت کوئی مسئلہ مس ہینڈل تو اسے ضرور ہو سکتا ہے لیکن آپ اس کی نیت کے اوپر یا آورال پوری زندگی کو تو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتا